موسیقی ایک تو سب سے پہلے پچھلے دو مہنوں سے مومبئی میں جو بھی ہو رہا ہے کیونکہ میں خود مومبئی شہر کر رہا ہے ایک سیٹیزن ہونے کی احساس ہے اور صرف میں ہی نہیں مومبئی کی حضا جیتن دسائی صاحب سے ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آواز کچھ لک لک کر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ شیف سنہ کے انتہا پسندوں نے مومبئی میں بھارتی کرکٹ بورٹ کے ایڈکورٹنس پر دھاوہ بولا جس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی دس سے پندرہ افراد کو عراست میں بھی لیا گیا اور آخر میں کچھ ایسا ہوا کہ اس ملاقات کے سلسلے کو روکنا پڑا اور اس ملاقات کو منسوخ کرنا پڑا اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے انہیں رابطہ کیا ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے بھارتی صحافی بھی ابھی ہم آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں مومبئی میں شیف سنہ کی پی سی بی چیمن اور بھارتی منصف کی ملاقات سے قبل کے دھاوہ بولا گیا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں بھارتی صحافی جیتن ڈسائی صاحب بہت شکریہ جیتن صاحب آپ بات کر رہے تھے کیسے دیکھتے ہیں اس حملے کو نہیں آج جو بھی وہاں اس کے لئے میں خود کیونکہ میں خود مومبئی شہر کا رہنے والا ہوں اور مومبئی شہر کا رہنے والا ہونے کے ایسیت سے میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ پچھلے تین مہنے وغیرہ دو مہنے وغیرہ ہم دیکھیں تو سب تہلے گلاب اور حسن صاحب کا پروگرام کینسل کرنا پڑا وہ پروگرام مومبئی بھی ہونا تھا اور پونا بھی ہونا تھا اس کے بعد کسوری صاحب کے کتاب کو لے کر جو کانٹرو ورچی ہوئی یہ سب جانتے ہیں اور یہ تیسرا والا تیسرا مسئلہ ہے آج سنسینہ کے لوگ یہ امروگوں کو قریباً دو روز سے پتا چل گیا تھا کہ سنسینہ کے لوگ کچھ ہنگامہ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بیسی سے آئی کے جو چیت ہے اس کے آفیس میں آج سنسینہ کے گھوز گئے وہاں انہوں نے گوشٹوں وغیرہ دیئے اسکوگنس وغیرہ دیئے اور کہا کہ پیسی بی کے ساتھ باتشیت نہیں کرنے چاہیے میرا یہ سب آننا ہے کہ کہ پیسی بی کے ساتھ شریعہ خان صاحب کے ساتھ باتشیت ہوگی وہ میرے کہتا ہے آن بسکلوڈ لوکیشن پر ہی کچھ سوائے میں باتشیت سوئے ہو سکتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کرکتر سیریز کو لے کر باتشیت ہوئی تھی یا بھی انسو جانتے ہیں کہ کرکتر سیریز جو ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہے اور اسی کے بعد ہندوستان میں بھی ہونے کی سمبادہ نہیں ہے لیکن تھرڈ کنٹری کی بات چل رہی تھی انسو بہرین کی بات تھی لیکن جیتر سہاں کھیل دلوں کو جوڑتے ہیں کھیل پر بات ہو رہی تھی کسی متناسوئی ایشو پر بات نہیں ہو رہی تھی تو دونوں طرف کے تماش آئی ہیں وہ تو کھیل کو انجوائے کرتے ہیں پھر یہ کون لوگ ہیں جو کہ کھیل کو ہونے ہی نہیں دینا چاہتے کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی ایسا کچھ لوگ ہیں کہ جو آمن نہیں چاہتے پاکستان کے خواب جو ایسا لوگ ہیں کہ ہمارے یہاں ہندو کمیونٹی جو ہے ہندو سینٹیمنٹ کو بھرکا کر کہ کہیں نہ کہیں کہ اس کے ایک راجلے کی کرنے کی کوش کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ ایسا نکتر کی جہاں تک پاکستان کا مطلہ ہے کہ اس طریقے سے کرکت سیریز جو ہے یہ کرکت سیریز ہونے چاہیے تھی اور آج جس طریقے سے جو بھی ہو آج وہ کرکت کے لیے سپورٹس کے لیے بلکل نا اچھی بات ہے اور دوسرا ہی یہ ماننا ہے میرا ماننا ہے کہ جہاں تک پر ہم بات کرتے کرکت کی سپورٹس کی سپورٹس اور نیوزک ان دونوں کو ہم کو پولیٹک سے الگ اٹھنے چاہیے اور یہ ہوتا تکی کرکت کیونکہ ہم سب ہندوستان کے لیے سب لوگ جو ہے وہ پاکستان کے مرزا اول حق جو ہے مرزا اول ہے شاہید افریدی ہے ان سب کے پین ہے اور انسی طریقے سے پاکستان کے لوگ آج بھی سکر انڈول کر کے اتھنے ہی پین ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے اس طرقے تو کئی لوگوں کے پاکستانی کرکتوں پاکستانی لوگ اس لئے مرا یہ ماننا ہے کہ جو جو کرکت سیریز کی جو بات ہو رہی تھی کم سے کم ایک میری سیریز دسمبر میں ہونی چاہیے دسمبر میں ہندوستان کی دوسرکی کرکتیم دے اس کے پاس سوے ہے پاکستان کی کرکت سنگ کے پاس دسمبر میں تو کم سے کم دسمبر میں دو ستیم چاہے وہ تی ٹی 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 مینچ ہو یا ون بے مینچ ہو کہیں ہیں کئی بہرینیا اور بھی کئی کسی ملک کے بارے میں سوچا جا ستا ہے کہ وہاں ہونی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی کرکت سا ہے ہمارے کرکت سا آپ کے کرکت سا یہ دیکھتی کتور پر دو رو ایک دوسروں کے دوست ہیں نتر ہے اور کئی باتوں لوگوں میں بے کھا ہے جب آپ کے بھی جو پاکستانی ریتائر ہوئے کرکتر جو ہے وہ ہنگوستان میں آپے کرکت کی کومنٹری دیتے ہیں آئی پیل کی کومنٹری دیتے ہیں آئی پیل کی کئی کرکت تین جو ہے اس کے آپ کے آئی پیل کی اور بھی جو دو تین لوگ ہیں واسم اکرم صاحب ہے یا اس کے کوچ بھی ہے اس لئے مجھے آئی پیل کی یہ کرکت وہ وائدہ سپورٹ ہو میوزک ہو ان سب کو ہم کو راجمیٹسی سے الگ رکھنا چاہیے راجمیٹسی سے الگ ہٹ کر ہم کو سوچنا چاہیے اور یہی چیز ایسی ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کو نردک لہا سکتی ہے بلکل جو کھیل اور سیاست ہے دو الگ چیزیں ہیں اور جو کھیل ہیں وہ تو ایک برچ کا کردار ادا کرتا ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے میں تعلقات کو بہتر کرنے میں بہت شکریہ آپ کا جیتن ڈسائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بھارتی صاحب